اے قوم عاد یاد کرو ان نعمتوں کو جب میں نے تم کو خلیفہ بنایا تھا نو علیہ السلام کی قوم کے بعد یعنی نو علیہ السلام کی قوم کے بعد میں نے تم کو یہاں آباد کیا تھا اور ان کی جگہ پر تم کو بٹھایا تھا اس نعمت کو یاد کر لو لہذا میری نافرمانی مت کر لو تو یہ بعد میں آنے والا لفظ یہ کئی جگہ قرآن پاک میں ہیں اسی طرح سے ایک جگہ ہے فرماتے ہیں پھر ان کے پیچھے نا خلفل آئے یہ بنی اسرائیل کے اندر ہے ان کا واقعہ اور وہ اس دنیای زندگی اس کے اسباب کو لے لیتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم تو بخشے اس میں بھی لفظ خلف کا تذکرہ آیا ہے اسی لئے نا خلف لفظ آتا ہے نا خلف کے معنی آتے ہیں کہ جو برات جانشین ہو جو صحیح جانشین نہ ہو صحیح قائمہ کام نہ کرے اس کو کشمیر میں کہتے ہیں نافلخ کیا کشمیری زمان سکتے ہیں نافلخ کیا جی تو بہرحال یہ کئی جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے کہ خلفہ اور خلیفہ کس کو کہتے ہیں ایک جگہ اللہ طرف فرماتے ہیں کون ہے جو بے کس اور بے بس کی پکار کو سنتا ہے اذا دعاو جب اس کو پکارتا ہے کون اس کو جواب دے دیتا ہے اور اس کی سختی کو دور کرتا ہے اور کون ہے جو تم کو نائب بناتا ہے آگلے لوگوں کا تو بہرحال خلفہ خلیفہ یہ جہاں بھی آیا ہے وہاں مقصد یہی ہے کہ ایک چلا گیا اس کی جگہ دوسرا آ گیا تو اور ورنہ تو یہی ہے کہ قائم مقام ہے اور جانشین ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو آباد کیا تھا یہ آگے آئے گا جب فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ کیا آپ وہاں اس کو بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گا اور دھنگا کرے گا تو سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے کیسے بتائے کہ وہ فساد کرے گا اصل میں انسانوں سے پہلے زمین کے اوپر جو آباد تھے وہ جنات تھے اور انہیں بہت نافرمانیہ کی حد سے زیادہ پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو ہلاک کر دیا بے شمار کو اور جنات کو انہیں وہ جو ہے پہاڑوں کے اور گھاروں میں ان کو دھکیل کے لے گئے اسی وجہ سے اکثر یہ جنات اور خبیص شیاطین وغیرے رہتے ہیں کہاں ویرانوں میں اور بیابانوں میں بہت کم بابادیوں میں رہتے ہیں باقی زیادہ ادھری کو رہتے ہیں تو یہ ہے تو اللہ تعالی ان کو ہٹا دیا فرمایا اب میں اپنا خلیفہ زمین میں بنا لوں گا آدم علیہ السلام تو اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْبَلَائِكَةَ کہ وہ وقت یاد کر دیجئے دوسرا ترجمہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ واقعہ سنا لیجئے کونسا واقعہ وہ جو آسمان میں ہوا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جَبْ فرمایا تیرے پروردگار نے لِلْمَلَائِكَ فَرِشْتُونَ سے اب یہ کتنے فرشتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں سے اور بظاہر لگتا ہے تا سارے فرشتے تھے اور اس کی شرح آگے آئے گی جس میں سجدے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو اب قرآن پاک نے فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ عَجْمَعُونَ کُلُّهُمْ کے معنی آتے ہیں سب کے سب کشمیری زمان میں بھی آتے ہیں کُلْهُمْ عَمِد یہ وہی عربی کا لفظ ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ فرشتوں نے سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے عجمعون ایک ساتھ تو یہاں ملائکہ سے مراد سارے ہی ملائکہ ہیں ان سے آپ نے فرمایا اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةَ میں بنانے والا ہوں زمین کے اوپر زمین میں بنانے والا ہوں میں اپنا ایک نائب قَالُوا اَتَجْعَالُوا فِيخَا فرشتوں نے کہا اے پروردگار کیا آپ بنائیں گے اُس زمین میں مَنْ يُفْسِدُ فِيخَا جو فساد مچائے کیا مچائے زمین میں فساد مچائے گا وَيَسْفِقُ الدِّمَاء خون رجی کرے گا خون بہائے گا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ ہم تو آپ کی خوبیاں بیان کر ہی رہے ہیں ہم تو بیان کر رہے ہیں آپ کی خوبیاں وَنُقَدِّسُ لَكْ اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں تو لہذا ہم تو ہیں ہی موجود تو دوسرے کو بنانے کی ضرورت کیا ہے قَالَ إِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ضرورت وہ جو ہے وہاں دنگا فساد کرے گی اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ان میں تو انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے ان میں تو صحابہ بھی ہوں گے ان میں تو اولیاء کرام بھی ہوں گے ان میں تو بزرگانی دین بھی ہوں گے اللہ اللہ کرنے والے بھی ہوں گے اور عادل بادشاہ بھی ہوں گے راتوں کو رونے والے بھی ہوں گے گریب غربہ کو کھلانے پھلانے والے بھی ہوں گے ان میں تو فرشتے صفات بھی ہوں گے اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں اب سوال ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کیا یہ اعتراض تھا کہتے ہیں اعتراض نہیں تھا اس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ کہ فرشتوں نے یہ کیوں کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم تو اللہ اللہ کر ہی رہے ہیں تو دوسرے کو بنانے کی ضرورت کیا ہے مرکتا ہوں گے اس کا بیان آگے آئے گا